ایمان ہے قول مصطفی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسی شان ہے من صل علیہ فی یوم خمسین مرہ صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اشارت فرمائے جس نے دن بار میں مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مسافحہ کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس سلسلے میں صحی بخاری شریف سے احادیث کو بیان کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ کیا ہے عربی کے ساتھ ترجمہ بھی شامل کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ جان پاتے ہیں موتمت شروحات کی روشنی میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر نہیں تو آئیے اصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لی دئیے یہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مدر چینل کے ناظرین آج کے سلسلے میں جس حادث مبارک کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں یہ حادث مبارک حضرت سحل بن سعد ساعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہب الى بنی امر بن آف لیسلحہ بینہم کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی امر بن آف کی طرف یعنی قبا میں آپ ان کے درمیان میں کوئی معاملہ ہو گیا تھا کوئی جھگڑا ہو گیا تھا لیسلحہ بینہم ان کی آپس میں صلح کرانے کے لیے آپ تشریف لے گئے پھر ہوا یہ ہوا یہ کہ نماز کا وقت آگیا معزن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر یہ بات کہی اتسلی لنناس کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وہاں وقت لگ گیا اور ادھر آزان ہو چکی تھی نماز کا وقت ہے اب جماعت قائم کرنی ہے تو پھر کیا ہوا اقامت کہی گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ دیا کہ جی ہاں میں نماز پڑھا دوں گا چنانچہ ہوا یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر نماز شروع کروائی تقبیر تعریمہ ہو گئی اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور حالت یہ تھی کہ لوگ اس وقت نماز میں تھے وَن نَاسُ فِي الصَّالَاتِ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے گزر کر آپ پہلی صف میں تشریف لے گئے وہاں پہنچیں تو جب لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور جماعت میں تشریف لے آئے ہیں فَصَفَّقَ النَّاسِ لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارنا شروع کر دیا یعنی تشریف کی وَكَانَ عَبُو بَكْرَ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ تاکہ سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں یہ تشریف کرنے کا مقصد ہی صرف یہ ہی تھا لیکن حضرت سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو نماز میں چونکہ کسی طرف توجہ نہیں دیا کرتے تھے انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نماز ادا کرتے تھے اس وجہ سے آپ کی اس طرف توجہ نہ ہوئی پھر جب مسلسل لوگوں نے فَلَمَّا أَكْسَرَ النَّاس بس جب مسلسل کسرت کے ساتھ لوگوں نے تصفیق شروع کر دی تو التفتہ سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو متوجہ ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا فَرَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حضور کو دیکھا اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف میں موجود ہے تو میں نے جانے کے ناظرین درہ غور کی دیئے یہ مسلحہ امامت میں ہیں پیشے مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف میں جلوہ افروز ہیں حضور ان کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ ادھر سے دیکھ رہے لیکن نماز نہیں ٹوٹ رہے فَأَشْارَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ قائم رہی یعنی نماز کو جاری رکھیں نماز پڑھاتے چلے جائیں لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کا عزاز بکشا اور ان کے پیچھے آ کے نماز شروع فرمائی پھر بھی سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور صف میں آ کر شامل ہو گئے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور آپ نے نماز پڑھائی فَلَمْ مَنْ شَوْرَفَ قَوْلَ يَا عَبَا بَكْرِن مَا مَنَعَكَ اَن تَسْبُوتَ جب نماز سفاری ہو گئے نماز میں سلام پھر دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر جب میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ وہیں کھڑے رہیں یعنی نماز جاری رکھیں نماز پڑھاتے رہیں پھر آپ ثابت قدم کیوں نہ رہے فَقَوْلَ عَبُو بَكْرِ بہت پیارا جواب ہے مدیس چینل کے ناظرین سمات فرمائیے آپ نے عرص کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر صدیق کی یہ حسیت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھا سکیں حضور تشریف لے آئے ہیں میری یہ کیسے جررت کہ حضور پیچھے ہوں اور میں وہاں نماز پڑھتا رہوں فَقَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لِي رَأَيْتُكُمْ اَكْسَرْتُمْ التصفیق پھر اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیت فرمائی ایک علم کی بات ہے جو صحابہ کرام علی مردوان کو بیان فرمائی آپ نے فرمایا لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا عجیب بات ہے مَا لِي رَأَيْتُكُمْ عجیب بات ہے میں نے دیکھا کہ تم لوگ نماز میں باکسرت تشفیق کر رہے تھے پھر ارشاد فرمایا اگر نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے فالیوسف بی تو پھر چاہیے یہ کہ تم سبحان اللہ کہو یعنی تصویح کہو جب وہ یہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی اور یہ تشفیق کرنا جو ہوتا ہے یہ تو عورتوں کے لیے ہے لِنِّسَا فرمایا یہ تو عورتوں کے لیے ہے مجھے چینل کے ناظرین یہاں تک تو تھی حدیث مبارک اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کی ہے اگر کی ہے تو وہ کون کون سے صحابہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدام نماز ادا کی ہے اور حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں صحابہ کی نماز کی امامت بھی کروائی ہے حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر بحسیت امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال زاہری سے پہلے کب ہوا سیرت کے کتابوں میں ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ نو ربیع الاول جمعہ کی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات نے جب شدت اختیار کر لی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے باعث تین بار غشی تاری ہو گئی تو اس وجہ سے نماز عشاء کے لیے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاسکے اور پھر اشارت فرمایا مرو عباب بکر کہ حضرت سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی ہونم کو حکم دے دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی ہونم نے کتنی نمازیں پڑھائیں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور باقی تین دنوں کی نماز پنجگانہ کی امامت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہی کروائی اس طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں حضرت سیدنا مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سترہ نمازوں کی امامت فرمائی جس کا آغاز جمعہ المبارک کی رات کی عشاء کی نماز سے تھا اور آخری نماز بارہ ربیع الاول کی فجر کی نماز تھی تو اس طرح کل یہ سترہ نمازیں بن جاتی ہیں حضرت سیدہ تنا عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب سرور دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پیچھے جو نماز پڑی تھی آپ نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی تھی اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے آپ نے اشارت فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز لوگوں کے ساتھ ایک کپڑے میں لپتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پیچھے ان کی اختدام میں آپ نے ادا فرمائی تھی مدنی چینل کے ناظرین اس حادث مبارک میں ایک لفظ گزرا جسے ہم نے کہا کہ یہ تصفیق ہے تصفیق کسے کہا جاتا ہے تصفیق یعنی تعلیم جانا عورتوں کا ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کے اوپری حصے پر تھپتپا کر کسی کو غلطی پر متعلق کرنا اسے تصفیق کہا جاتا ہے یعنی دائیں ہاتھ کی یہ جو انگلیاں ہیں انہیں دوسرے ہاتھ کی اوپری حصے پر اوپر والے حصے پر یوں بجا دینا یہ تصفیق کہلاتا ہے اسلام نے امام کے بھول جانے کی صورت میں مرد کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ امام کو بھول پر جب یاد دلائے گا تو تصفیق کہے یہی بات اس حدیث مبارک میں صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی مردوں کے لیے فَلْيُسَبِّحْ یعنی امام جب بھول جائے گا تو یہ تصفیق کہیں گے سبحان اللہ کہہ کر اسے متعلق کریں گے کھڑے ہونا تھا بیٹھ گئے بیٹھنا تھا کھڑے ہو رہے ہیں یعنی اب امام کو اس کی غلطی پر متعلق کرنا ہے تو مردوں کے لیے تصفیق ہے کہ تصفیق کہہ کر امام کو اس کی غلطی پر متعلق کریں مگر عورت کو تصفیق کہنے کی بجائے یہ حکم دیا گیا کہ وہ تصفیق کرے یعنی ایک ہاتھ کی پشت دوسرے ہاتھ کے اوپر حصے پر مرے یہ نماز میں متوجہ کرنے کا درست طریقہ ہے تصفیق اور اشارہ دونوں کو بلا ضرورت جمع کرنا یہ مکروہ ہے اور دہنے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کے پشت پر ماری جائے یہ تصفیق ہے اگر مرد نے تصفیق کی اور عورت نے تصفیق کی یعنی وہ حکم جو عورت کے لیے ہے اس نے وہ نہ کیا اس کے لیے حکم یہ تھا کہ تصفیق کرتی تصفیق نہ کہتی لیکن اس نے تصفیق نہیں اور مرد کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ تصفیق کہتا لیکن اس نے تصفیق کہتا تو اس سے بھی نماز بدید جاند کے ناظرین فاسد نہیں ہوتی مگر یہ عمل خلاف سنت ہے نماز میں امام کے بول جانے پر چونکہ مرد حضرات ہی جماعت میں ہوتے ہیں تو وہ تسبیح کہیں گے سبحان اللہ کہہ دے یا بعض علماء نے دکھا کہ اللہ اکبر کہہ کر بھی امام کو متوجہ کیا جا سکتا ہے تاکہ اسے ایک اشارہ مل جائے کہ بھئی آپ غلطی کر گئے ہیں آپ نے اس طرح نہیں کرنا تھا پھر امام خود ہی سمجھ جائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا تو مجلی چینل کے راضی ہیں یہ تسبیح اور تصفیق کے حوالے سے حکم ہے جو اس حادث مبارک میں بیان کیا گیا اس حادث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ نماز مکمل کرنے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنہ سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابو بکر جب میں نے تمہیں پیچھے ہٹنے سے منع کیا تھا اشارہ کیا تھا کہ اسی جگہ پر ثابت قدم رہ کر نماز کو ادا کریں تو پھر آپ کو کس چیز نے برنگیختہ کیا کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ پیچھے آگئے اور میں آگے چلا گیا تو حضرت سیدنہ سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کو کیسے یہ جرت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجودگی میں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے یہ آگے ہوں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوں تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کو اجاگر کیا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کو بجا لیا اور تعظیم رسول عدب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تو خود رب العالمین بھی عطا فرما رہا ہے سورہ فتح شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَتًا وَعَصِيلًا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو مدلی چینل کے ناظرین اس آیہ مبارکہ کو اگر آپ غور سے پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد مبشر اور نظیر بنا کر بھیجنے کا گویا تین جو مقاصد بنتے تھے انہیں بیان فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَوْا وَمُبَشِّرَوْا وَنَظِيرًا یہ پیچھے تین نبی علیہ السلام کے عصاف کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کے بھیجا ہے مبشر بنا کے بھیجا ہے نظیر بنا کے بھیجا ہے اور اس طرح بنا کے بھیجنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو بیان فرمایا پہلا مقصد کیا ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور دوسرا مقصد لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں وَتُعَذِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ اور تیسرا مقصد لوگ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو بیان کریں وَتُصَبِّحُوْهُ بُقْرَتًا وَأَصِيلًا تو پہلا مقصد بلکل واضح ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے جائیں جبکہ دوسرے مقصد کے بارے میں ہمارے مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہاں آیت میں تعظیم و توقیر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا مراد ہے اور یقیناً جو اللہ کے دین کی تعظیم کرتا ہے اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے نبی علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہے وہ گویا ایسے ہی ہے گویا اس نے اللہ رب العزت کی تعظیم کی ہے اور تیسرے مقصد کے بارے میں مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے مراد ان اوقات میں ان وقتوں میں ہر نقص و عیب سے اس کی پاکی کو بیان کرنا ہے یا صبح کی تصویح سے مراد نماز فجر ہے اور شام کی تصویح سے مراد باقی چاروں نمازیں ہیں زہر ہے اثر ہے مغرب ہے اور عشاء ہے صبح کے لیے نماز فجر اور باقی جو چار نمازیں ہیں وہ شام کی تصویح کے اندر آ جائیں گے گویا اس پر عمل ہو جائے گا وَتُسَبِّحُوهُ بُقْرَتَوْا وَأَسْسِيلًا مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنے والے جو لوگ ہیں حقیقت میں کامیاب وہی ہیں اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کی توقیر انتہائی مطلوب ہے اور بے انتہا اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہاں اللہ تبارک وطالہ نے اپنی تشبیح پر یعنی تین چیزوں کا بیان ہوا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک وطالہ کی تشبیح یعنی عبادت کا ذکر ہے تو یہاں پر اللہ تبارک وطالہ نے ایمان کے بعد اپنی تشبیح پر اپنے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا ہے اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں ان کے کامیاب اور بامراد ہونے کا اعلان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ترجمہ کنزل عرفان تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کریں یہاں مجھل چینل کے ناظرین دیکھیں ایمان اور تعظیم مصطفیٰ کی بات ہو گئی تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور پھر فرمایا وَنَسَرُوهُ اور ان کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا تو فرمایا ان لوگوں کے لیے پھر انام کیا ہے اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے یعنی ان اوصاف کے جو حامل ہیں جو ایمان بھی لے آئے نبی کی تعظیم و توقیر بھی کی اور نبی کی مدد بھی کی دین کا کام کرنے میں نبی کی مدد کرتے ہیں اور چوتھے نمبر پر جو نور مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ آ گیا اس نور کی پیروی بھی کرتے ہیں یہ چار اوصاف پائے جا رہے ہیں تو ملے گا کیا اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو فرمایا پھر یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہیں قرآن اور تعظیم رسول بلکل واضح ہے دنیا کے جو شہنشاہ ہیں ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی بادشاہ آتا ہے کوئی شہنشاہ آتا ہے تو وہ اپنی تعظیم کے اصول اور اپنے دربار کے جو آداب ہیں وہ خود بیان فرماتا ہے اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اپنی تعظیم و عدب کے نظام کو بھی وہ ساتھ ہی لے جاتا ہے اگلے لوگ آتے ہیں نئی حکومتیں نئے انداز نئے آداب نئے معاملات وہ سب کے سب نیو آ جاتے ہیں کوئی بھی بادشاہ آ جائے کوئی بھی شہنشاہ آ جائے اپنے اصول اپنے دربار کے آداب وہ خود بناتا ہے اور جب وہ چلا گیا تو اپنی تعظیم و آداب کے جو نظام ہیں وہ ان کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے لیکن کائنات میں ایک شہنشاہ ایسا ہے ایک ذات ایسی ہے جس کے دربار کا عالم ہی بالکل نرالہ ہے کہ اس کی تعظیم اور ان کے بارگاہ میں عدب و احترام کے جو اصول و قوانین ہیں نہ تو انہوں نے خود بنائے ہیں اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی اور نے بنائے ہیں بلکہ ان کی تعظیم کے جو احکام ہیں اور ان کے دربار کے جو آداب ہیں تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ اور ساری کائنات کو پیدا فرمانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں اور بہت سے قوانین ایسے ہیں جو کسی خاص وقت تک کے لیے محدود نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقرر فرمائے گئے ہیں اور وہ عظیم شہنشاہ اس کائنات کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے جو ہم سب کی آقا و مولا ہے جن کی تعظیم و توقیر کرنے کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی تعظیم اور عدب کے بقائدہ اصول اور احکام موجود ہیں علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں تفاصیر میں مفصل اس کے اوپر کلام کیا گیا آپ اگر پڑھنا چاہیں تو ضرور سورہ حجورات کا مطالعہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے ہم سب کو اپنی شہنشان مالک کریم عجر کی دولت سے نوازے جو سنا ہے اسے یاد رکھنے اور عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ و بارک و سلم ایمان ہے قول مصطفی مصطفی